موسیقی موسیقی کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خوشباش ہوں گے صحت مند ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی اور صحت کے ساتھ رکھیں آمین آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے پالک چکن یہ جو چکن پالک میں بنتے ہیں یہ بہت اچھا ڈیسٹ آتا ہے اس کا بیسے تو وہ اس میں پناہتے ہیں آپ لوگ پالک اس میں بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگے گا تو چلیے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گے بسم اللہ حمان الرحیم یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹی چکن لی ہے اس کے چھوٹے پیس کرا لیجے گا اس میں میں نے آدھے خانٹے پہلے دو چمچ دہی لگا کے رکھ دیا اچھا اب میں نے یہ لیے دو بنچ پالک کے آدھا بنچ میتھی کا پالک میں اگر آپ میتھی رہ لیں گے نا تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لیکن آدھے سے زیادہ مٹ ڈالیے گا برابر کی مٹ ڈالیے گا اس کو میں نے بلانچ کر لیا بلانچ کر کے میں نے ایک حریمش ڈالی اور چوپر میں پیس لیا تو اس کی دیکھیں یہ شکل آگئی ٹھیک ہے یہ ہو گیا تیار اب لیے ہیں دو ٹیماتر چوپ کر لیے ٹھیک ہے ایک پیاس چوپ کر لیے دو چمچ دہی لے لیے ایک چمچ چدرک ایک چمچ لسن اس میں ڈرائن گینڈر جائیں اس میں ہے ون ٹی سپون لال میچ کا پورڈر وارٹ ٹی سپون حلدی نمک اپنے ٹیس کی حضاب سے ون ٹی سپون پیساوہ دھنیا ون ٹی سپون سفیز جیرہ ایک دو جو ہیں یہ دارچینی کے ٹھکڑے پانچ چھے کالی مرچیں اور چار پانچ لونگیں تو چلیے آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ حکمانی اس میں ہم ڈالتے ہیں لونگیں اور دارچینی اور کالی مرچیں گھی لیا میں نے تیل لیا ہے آدھا کب اور زیرہ یہ اس میں چلا جائے گا اس میں سے خوشب ہو آئے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے اکنی پیاس چوپ کیے اچھا اس کو ہم نے ہل کا سا جلاجی تلر دے لی اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا یہ میں سب چیزیں جو ہے نا ہائی فلم پر کر رہی ڈالچ۸ مرچ wekan نہیں سم Aud aspect جو شب nou خلق اس سے جب تک ہماری چکن کا کلر چینگ ہوتا ہے دہی کا پانی کشک ہوتا ہے اس وقت ہمیں اس کو بھونیں گے تو وہ پانس سے سات میوٹ رہیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں جب تک ہماری چکن کا کلر چینگ ہو گیا ہم اس میں ڈالیں گے اگر اکلستان کا پیس اس کو بس لکھتا گھنیں گے جب تک ہماری چینگ ہوتا ہے اور اس لسن کا کچھا پانی کتم ہو جائے میں تیز آرپی کر رہی ہوں اس سات کا اس بات کا خیال دکھیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی، ہنیا، لائل میٹ اور نمک اس کو پڑا بھونیں گے پھوڑی چی ہلدی اس میں زیادہ پڑتی ہے 1.5 کسپن کلر اچھا آتا ہے کلر اچھا آتا ہے دیکھیں یہ مسائلے بھل گئے پھل چھوڑ گیا اب اس میں ڈالیں گے اس کو کماتا ہوں اب ہم نے چکن کے ساتھ اور مسائلے کے ساتھ سوفٹ کرنے اس میں ڈال دیں گے آدھا کب پانی اور اس کو ڈھپ دیں گے تقریباً دس منٹ تک اس میں ہماری چکن بھی گل جائے گی ہمارے چکن بھی گل جائے گی ہمارے چکن بھی گل جائے گی اس کے بات کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں اب ہمارے چماتر کھل گئے اس میں ہم ڈالیں گے دہی دہی ڈال کے ہم اس کو اس کو دب بھونیں گے جب تک دہی کا پانی کا پش ہو جائے میں نے تیز آج کر دیئے پھر جب چماتر ڈالیں گے چکن کو بلانے کے لیے تو میڈیم کر دی تھی اس کو ڈھک دیا دس منٹ کے بعد دس سے پندرہ میٹھ لگتے ہیں چکن گل بھی ہماری کیماتر سوفٹ ہو گئے اب ہم نے اس میں ڈالا ہے دہی جب گھر ڈالیں گے مازم سَڈالیں گے سُڈالیں گے سَڈالیں گے سُڈالیں گے موسیقی دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمش براؤن شگر اس سے کیا ہوتا ہے اس کی بٹرنس ہے پالک کی وہ ختم ہو جاتی ہے ایک یہ مسکیہ اب ہم اس میں ڈالیں گے کیا دور دور دوسری دور 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 میرے سوٹ جمال پیس 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 درے پیس جمال پیس 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 مریم 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 اگر مریم ل violence اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چنمچ لیمون جوس اچھا ہمیں بھونتے رہنا ہے جب تک کہ یہ تیل نہ چھوڑتے ہیں تو ہر سمجھے پانچ منٹ سے ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو بھونیں گے یہ کام ہم کریں گے دو سے تین نفع پھر اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کریں لیکن ہمارا یہ پالک چکن تیار ہے اس میں تیل آگیا اور پین چھوڑ دیا اب اس سکیٹ پہ ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھمیاں تھوڑ مکس کریں گے اور پھر ڈیش آؤٹ کریں گے تو ہمارا پالک چکن تیار ہو گیا اس کو بنائیے انجوائی کیجئے بہت مازے کا بنے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے موسیقی 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 موسیقی